کسی سے ٹھسن رکھنا جس کو کہتے ہیں یہ ایسی بیماری ہے موت کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں مر جانا پڑے گا تب تک تو جلتے ہی رہیں گے کس پر جلتا ہے بندہ کس پر ظاہر سی بات ہے کسی کی خوبصورتی پر یا کسی کے مال پر یا کسی کے مرتبے پر یا کسی کے علم پر یہی چیزیں ہوتی ہیں جلن کی خوبصورتی مال علم یا تو پھر دولت یہ تمام چیزیں علم ہے دولت ہے خوبصورتی ہے تو دوسرے جلنے لگے مجھے یہ بتاؤ یہ چیزیں اس کے پاس آئی کہاں سے کون دیا اسے سب اللہ نے دیا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاسد اس بندے سے حسد نہیں کر رہا اللہ کی نعمتوں سے حسد کر رہا ہے ذَلِكَ فَضُلُّٰهِ يُعْتِهِ مَيَشَاء یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے دے ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی کے اندر نعمتیں دیکھے اپنے سے زیادہ کسی کا علم دیکھا آپ نے اپنے سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھا اپنے سے زیادہ کسی کو مال دیکھا فوراں شکر بجالا اے مولاہ تُو نے میرے اس بھائی کو جتنا عطا فرمایا یہ تیری قدرت کاملہ ہے رب ان جملوں کو پسند کرتا ہے ارشاد فرماتا ہے اس بندے نے اپنے بھائی کے متعلق جو جملے کہا اس کو اس کی دگنا نعمتیں دی جائے نہیں مگر ہم تو جلنا چاہتے ہیں ارے وہ اس کے پاس یہاں سے آئیے وہاں سے آئیے یہ تمام جملے رب تبارک و تعالی کی رحمت سے دور کرنے کے ہیں خیر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جلن میں کہاں تک کہاں تک راستہ اختیار کر لی سوچتے تھے کیا ہے اس کا چھٹکا رب آپ کی نظر